جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ الوش یادف کو پولیس نے اریسٹ کر لیا گیا ہے الوش یادف کو سام کے زہر کی تسکری کرنے کے قارن اریسٹ کیا گیا ہے اور ان کو 14 ڈیز کے جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ہے جہاں الوش کی پہری رات جیل میں بہت ہی کٹھن گزری اور وہ صرف کروٹے بدلتے رہے وہیں ان کے گھر والوں کا بھی بورا حال ہے الوش کے جانے پر ان کی مدر کے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ رو رہی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی پوری فیملی نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی جیل جانے پر بہت زیادہ ایموشنل ہیں اور وہ کافی بری طرح روتے ہوئے بھی دکھائی دی اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ الوش کے فرنڈ ان کی مدر کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن ان کی مدر کے یہ آنسو دیکھ کر سب ہی کافی زیادہ ایموشنل ہو گئے ٹی وی ایکٹر علی گونی کی بات کریں تو علی گونی بھی ان کی مدر کی ویڈیو دیکھ کر کافی زیادہ ایموشنل ہو گئے اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی ریلیز کی ہے علی گونی نے ایک سٹیٹمنٹ میں بتایا ہے کہ الوش کی مدر کو یوں روتا دیکھ کر ان کا دل ٹوٹ گیا ہے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ الوش جلد سے جلد اپنی ماں سے ملے وہ پراتنا کرتے ہیں اور ساتھ میں وہ یہ بھی آشا کرتے ہیں کہ الوش آگے سے ان سب کانٹروورسیز سے دور رہیں گے ساتھ میں الوش کے لیے کریتی مہرہ نے بھی پوسٹ لگائی ہے اور انہوں نے بھی الوش کے بارے میں لکھا ہے ساتھ میں الوش کے لیے ہیشٹائگز بھی یوز کیے گئے ہیں الوش آدف کی بات کریں تو الوش آدف بگ بوس او ٹی ٹی جیتنے کے بعد ایک دم سے کافی فیمس ہو گئے تھے اور کافی سمیں سے وہ کانٹروورسیز کا سامنا بھی کر رہے تھے اور اب اٹلاس پر جیل جا چکے ہیں چودہ دنوں کے جو ڈیشنل ریمانٹ پر ہیں جہاں پر جیل میں ان کے لیے تو مشکلات ہیں ہی ان کے گھر والے بھی اس سمیں زیادہ خوش نہیں ہیں اور وہ بھی کافی ایموشنل ہیں آپ اس سب پر کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا